پریز دلوج پرمیشر کا دھنیواد ہو اس سندر سمی کے لیے پرمیشر کی اس سندر سنگتی کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ پرمیشر نے ہم سب بھائی بہنوں کو اب تک سامال کے رکھا ہے اور آج کی راتری میں پرمیشر مجھ سے اور آپ سے بہت باتوں کو کہنا چاہتا ہے کہ منوشی آج کیسے جیون کو جی رہا ہے منوشی آج کیسے کاموں کو کر رہا ہے کیسے جیون جی رہا ہے وہ کہاں ہے کس استثی میں ہیں آج میں اور آپ کس استثی میں اپنے جیون میں جی رہے ہیں تو آج خدا کا بچان کہتا ہے اتپتی کی پستک اس کا تیسرا دیا ہے اس کا نوپت کہتا ہے پرمیشور نے پکار کر آدم سے پوچھا تو کہاں ہے پکار کر پرمیشور نے آدم سے پوچھا کہ تو کہاں ہے دھنیواد 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 کے ساتھ پرمیشور کے چڑھنوں میں آتے ہیں خدا اور آپ کی سندر سنگتی کے لئے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں جو پرمیشور تک آپ نے ہمیں دیئے اور یہ اوسر دیا ہے کہ پرمیشور تیری مہیمہ کرے تیری عراض نہ کرے تیرے وچھن پر منن کر سکیں تیرے وچھن کی روٹی کو توڑ سکیں ان جتے میرے پیارے بھائی میں نے اس میں جڑ رہا ہے خدا ہر ایک کو میں تیرے ہاتھوں میں سہبتا پروب سب پر آشیش پڑ کر دیش مسیح کے نام سے ہمیں پیام میں پریز دلال پرمیشور نہیں پریز دلالڈ اشک جی پریز دلالڈ پرمیشور بہت آشیش دے بھائی آپ کو جائے مسیح کی پرمیشور سچ مجھ مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ تُو کہاں ہے میرے پریوں کیا میں ہوں اور آپ پرمیشور کو جواب دیتے ہیں پرمیشور سچ مجھ ہم سے بولتا ہے یہ بات معلوم ہے آپ کو پرمیشور ہم سے بولتا ہے مورتیں تو دیکھتی نہیں اور ساری مورتیں تو دیکھتی ہیں پر وہ بولتی نہیں پرمیشور دیکھتا نہیں ہے پرمیشور وہ بولتا ضرور ہے پریز دلالڈ ہالیلویہ آج سب سے اچھا طریقہ کیا کہا ہے اچھا طریقہ پرمیشور کے بولنے کا کیا ہے بائبل ہے پرمیشور کا کلام ہے پرمیشور کا جو کلام ہے میرے پریوں وہ مجھ سے آپ سے بات چیت کرتا ہے کیا میں اور آپ اس کی بات کو سنتے ہیں میرے پریوں خدا باپ کا وچن مجھے اور آپ کو بہت سی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے لیکن میں اور آپ وچن کو جب پڑتے نہیں ہیں میرے پریوں اچھی طریقے سے یا بچن کو پڑتے نہیں ہیں تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ آج سب سے اچھا طریقہ آپ پرمیشور سے بولنے کا کیا ہے بائبل ہے خدا کا وچن ہے اور بار بار اس میں لکھا ہے پرمیشور نے کہا پرمیشور نے کہا پرمیشور نے کہا یہ وچن کے دورہ ہم سے بات چیت کرتا ہے میرے پریوں خدا باپ ہم سے آج بھی بات کرتا ہے میں اور آپ جیسے آدم نے پرمیشور کی باتوں کو نہیں سنا آج منوشی بھی پرمیشور کی باتوں کو نہیں سن رہا ہے ہاں میرے پریوں پرمیشور سے بات کرنا بات کرنے کا جو طریقہ ہے اس لئے ہم کو سب سے پہلے اس کی آواز کو سننا ہم کو پرمیشور کی آواز کو سننا ہے کیا میں اور آپ پرمیشور کی آواز کو سنتے ہیں جب ہم بائبل پڑھتے ہیں میرے پریوں جب ہم خدا کا وچن پڑھتے ہیں تو پرمیشور ہم سے بولتا ہے اور جب ہم پراتنا کرتے ہیں تو پرمیشور سے بات چیت کرتے ہیں ہم پرمیشور سے بات چیت کرتے ہیں اس لئے پربو کا داست فترس کہتا ہے ہم تو پراتنا اور وچن کی سیوہ میں لگے رہیں گے کیا میں اور آپ آج پرمیشور کے وچن کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں کیا ہم پونتے اپنے سمیہ کو پرمیشور کو دیتے ہیں میرے پریوں میرے عزیزوں خدا باپ کا کلام جو بڑا خوبصور ہے پریتوں کے کام اس کا اچھے عدیہ چار پت کہتا ہے ہم کس میں لگے رہیں گے پترس کہتا ہے ہم تو وچن میں لگیں گے یا ہم کسی اور کاموں میں لگیں دنیا کی چیزوں میں لگے دنیا کی باتوں میں لگے اپنے چیتر کو کہاں لے جا رہے ہیں میرے پریوں اس کا مطلب ہے کہ ہم پراتھنا کر کے خوب پرمیشور سے باتیں کریں کیا ہم پرمیشور سے پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور سے بات چیت کرتے ہیں ہم جتنی عدی پراتھنا کریں گے میرے پریوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے چاہے کوئی چھوٹا بڑا کام ہو یا میری لائف کی کوئی بھی چیز ہو یا کچھ بھی ہو دن بھر میں ہم جانے میں خود اپنی باتیں بتا رہا ہوں میرے پریوں کہ کتنی بار میں پراتھنا کر لیتا ہوں مجھے سوہم نہیں معلوم ہوتا پرمیشور سے کتنی بار ہم اپنی بات چیت کر لیتے ہیں یہ ہم کرتے تو ہیں کتنی بار ہم بچن کو پڑتے ہیں پرمیشور ہم سے کتنی بار بات کرتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور جب ہم خوب بائیبل کو پڑتے ہیں جب ہم خوب بائیبل کو پڑتے ہیں تو میرے پریوں وہ ہم سے بات کرتا ہے praise the Lord hallelujah اور اس کی باتوں کو جب ہم پائیبل کو پڑتے ہیں تو اس کی باتوں کو ہم سنتے ہیں میرے پریوں praise the Lord hallelujah آکار شعپلتی بنانے کے بعد سب سے پہلا سوال اس نے آدم سے کیا 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 اور اس سے پوچھا کہ تُو کہاں ہے تُو کہاں ہے میرے پریوں میں اور آپ اپنے آپ کو جانچیں میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں اور آپ کیا ہیں میں اور آپ کہاں ہیں ہمارا لیول کہاں چل رہا ہے کتنا ہم پرمیشر سے باتیں کرتے پرمیشر تو مصر آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں اس کا ٹھیک جواب ہم کو دینا ہے آج ہم پرمیشر سے ہی تو مو چھپاتے ہیں پرمیشر کی باتوں سے مو چھپاتے ہیں پرمیشر کوئی سوال کرتا ہے تو مجھ سے چھپتے ہیں میرے پریوں جان لینا اس بات کو کہ پرمیشر تو بات کرنا چاہتا ہے وہ آج بھی مصر آپ سے سوال کر رہا ہے تو کہاں ہے میرے بیٹے تو کہاں ہے میری بیٹی تو کہاں ہے میں اور آپ کو سمیہ ہے کہ میں اور آپ اس کو ٹھیک ٹھیک جواب دے ہم کیوں نہیں جواب دیتے میرے بیٹے پاپ آدم نے پاپ کیا اور پرمیشر کی آگیا کو توڑا اور پھل کھانے سے اسے جو منع کیا گیا تھا اس نے اسی پھل کو کھا لیا اور اس کے بعد آدم مبوا کو لگا کہ ہم ننگے ہیں جب انہوں نے اس پھل کو کھا لیا جب انہوں نے اس بات کو کی جو آگیا پرمیشر نے دی تھی اس بات کی قدر نے ہی کری اس بات کو وہ اس تھان نے دیا اور کیا ہو گیا آدم مبوا کو پتہ لگا کہ ہم تو ننگے ہیں اور انہوں نے اپنا ننگا پر ڈھکنے کے لیے انجیر کے پتوں کے لنگوڑ بنائے میرے پریوں انجیر کے پتوں کا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کبھی آپ نے اس انجیر کے پتوں کو چھوا ہے کہ وہ انجیر کے پتے کیسے ہوتے ہیں انجیر کے پتوں میں میرے پریوں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں اور میرے پریوں اپنا ننگا پر ڈھکنے کے لیے آدم اور عبوا نہیں انجیر کے پتوں کا لنگوڑ بنایا اور سوچو کہ ان پتوں سے ہمارا ننگا پر ڈھک جائے گا انہوں نے سوچا کہ ہمارا ننگا پر ڈھک جائے گا میرے پریو وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے وہ چھوٹے چھوٹے گنہاں جو آج میں اور آپ کرتے ہیں وہ ہمیں کانٹے کی طرح چپتے ہیں میرے پریو خدا واپ کا وچن کتا ہے حالیلویہ پرندو ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاپ ڈھاک گئی یاد رکھیں کہ آپ کے اور میرے دھرم کے کام ہی آپ کے پاپ ڈھاکنے والے نہیں ہیں میرے پریو یاد رکھیں وچن کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں میں ہمارے دھرم کے کام کس کے سمانے میلے چتروں کے سمانے ارے آج میں نے پربو کا کام کیا آج میں نے یہ کیا آج میں نے وہ کیا تمام دنیا کی باتیں ہم کہتے ہیں کتنی بار پربو کا سمرن کیا کتنی بار پربو کے وچن کو پڑا کتنی بار اس کے چڑوں میں بیٹھے کتنی بار ہم اس کے ساتھ ساتھ پراتنہ میں چلے مدہ یہ ہے میرے پریو جو لنگوٹ بنائے گئے تھے وہ لنگوٹ کائکے تھے وہ لنگوٹ تھے انجیر کے پتوں کے اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ انجیر کے پتے کتنا میں اس میں کانٹے ہوتے تو سمجھ لیے ہمارے ملائمی شریف میں کس پرکار سے وہ چھپتے ہوں گے ایسے ہی میرے اور آپ کے گناہیں جو ہمیں چھپتے ہیں میرے پریو ہلیلویہ میرے پریو ایک فریسی نے سوچا میں دھرمیوں اور وہ پراتھنا کرنے لگا پرمیشر میں تیرا دھنے بات کرتا ہوں کہ میں اور منوشہ کے نائے اندھیر کرنے والا نہیں گناہ کرنے والا نہیں انیائی نہیں بیوچاری نہیں اور اس چنگی لینے والے کے سمان بھی نہیں ہوں میں ہفتے میں دو بار اپواس رکھتا ہوں اور دشمائش بھی دیتا ہوں پرانتو ایک چنگی لینے والا پربو کے پراتھنا بھی کرنے لگا وہ سر کیور بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا اس نے سر کیور اپنی آنکھوں کا نہیں اٹھایا میرے پریو اور اپنی چھاتے پیٹ پیٹ کر پراتھنا کی کہ پرمیشر سے کہتا ہے مجھ پاپی پر دیا کر کیا کر مجھ پاپی پر دیا کر پریز دی لورڈ کیا آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کیا آپ نے کٹنوں پر آئے کیا پربو کے چنگوں میں اپنے آپ کو رکھا آج منوشے کے پاس اتنا سبے نہیں کہ وہ پرمیشر سے پراتھنا کر سکے کہتا ہے ٹھیک چل رہا ہے جو بھی کچھ ہے وہ ٹھیک ہے میرے پریو ہالیلویہ آج ہم پرمیشر کی نظر میں کیا ہے اپنے آپ کو دیکھیں ایک بڑا سوال ہے انسان کی نظر میں تو ہم بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہرے آپ بہت اچھا پرچار کرتے ہیں انپرمیشر بہت اچھے سیوا کرتے ہیں ان کی یہ سنستہ ہے ان کا یہ ان کا وہ دنیا بھر کی بات ہے لیکن میرے پریو سوال یہ ہے کہ پرمیشر کی نظر میں میں کیا ہوں ہوں پریز دے لارڈ پرمیشر کی نظر میں میں کیا ہوں ہم انسان کی نظر میں تو اچھے ہو سکتے ہیں لوگ ہماری تعریف کر سکتے ہیں لیکن کیا میں اور آپ پرمیشر کی اچھا کو جانتے ہیں پرمیشر کی انسان چل رہے ہیں پرمیشر کی نظر میں ہم کیسے ہیں آج ہمیں آپ نے آپ کو دیکھیں کہ خدا میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے میرے پریو ہالیلویہ ہم دیکھتے ہیں لوگ ہماری بڑی تعاوض کرتے ہیں کہ ارے بہت آپ اچھا پرچار کرتے ہیں بہت سیوا کرتے ہیں نہیں میرے پریو پرمیشر میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر وہ بھی ہمیں اچھا کہتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر برا کہتا ہے تو اس سے سممند کو ٹھیک کرنا ہے پرمیشر سے میرے اور آپ کے سممند کیسے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے میرے پریو ہم تو بڑا سوچتے ہیں ارے دس بار ہم تو پراتھنا کرتے ہیں چٹ جاتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن وہ سممند کیا سممند کہ پرمیشر سے میرا سممند کیسا ہے بائیبل کہتی ہے کہ جو لوگ انسان کی نظر میں مہان ہے پرمیشر کی پرمیشر ان سے نفرت کرتا ہے پرمیشر ان سے خوش نہیں ہے لیکن کا رشیسو سمچار اس کا سون مان دیا پندرباق پت کہتا ہے کیونکہ منوں کو کون جانتا ہے پرمیشر جانتا ہے پریز دلورڈ ہمارا من کیسا ہونا چاہیے شد ہونا چاہیے مطی پانچ آٹھ پت کہتا ہے کیونکہ ہمیں سر میں پرمیشر کو کیا کرنا ہے دیکھنا ہے میرے پریو ہم منوشے کی کیا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے کیوں اگر آپ منوشے کو سے نفرت کرتے ہیں تو سمجھ لیجے آپ پرمیشر سے پریم نہیں کر سکتے میرے پریو لوگ کا رشیسو سمچار اس کا سولماد ہے اور پندر واپت کہتا ہے کیونکہ وہ ہمارا منوں کو جانتا ہے وہ ہمارا من کے سونچے شد ہونا چاہیے اور جب اگر منوشے یہ نہیں کرتا ہے تو مرتیو کے بعد کس کو دیکھے گا وہ شیطان کو دیکھے گا کیونکہ نرک میں شیطان ہی ملے گا انسان نہیں خدا نہیں ملے گا کیونکہ خدا کا پاپ سے کوئی سممند نہیں ہے میرے پریو نرک سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بجن سہیتہ تیس اس کا نوپت کہتا ہے کیا مٹی ترہ دھنیواد کر سکتی ہے ہاں میرے پریو کیا مٹی ترہ دھنیواد کر سکتی ہے میرے پریو ہمارے پاس افسر ہے کہ میں اور آپ پرمیشر کی باتوں کو جانے پرمیشر کی گہرائی کو جانے حالیلویہ خدا باپ جو ہے وہ میرے اور آپ کے منوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے جانستا ہے من کی حالت صاف بتا دیں پرمیشر کو اگر نہیں ہے آپ کے سامنے وہ تو جانتا ہے میرے اور آپ کی بات لیکن مجھے اور آپ کو پرمیشر کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے پریز در روڈ پرمیشر کو تو معلوم ہے آدم اور آوہ کہاں ہیں پھر بھی پوچھ رہا ہے کہ آدم ہوا تو کہاں ہے یہ آدم تو کہاں ہے وہ چاہتا ہے اس کو معلوم ہے کہ آدم ہوا نہیں وہ پھل کھا لیا جس کو اس نے منع کیا تھا پھر بھی پرمیشر اس سے پوچھتا کیا تو نے اس پھل کو کھا لیا جس کو کھانے کا میں نے تجھے منع کیا تھا ایسا پرمیشر اس لیے پوچھتا ہے میرے پریوہ کہ آدم اپنے پاپ کو مانے اور کہے کہ یہاں پرمیشر مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں نے اس کو آپ کو منع کر آپ کے منع کرنے میں نے اس پھل کو کھا لیا میرے پریوہ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے ہوا کے اوپر کہ تو نے جو اس تری دیا نا وہ اس تری نے مجھے پھل کھلا دیا ہمیں ایک دوسرے پر آج بھی دو شروع پڑ کرتے ہیں میرے پریوہ ہم اپنے ویسے جیون میں بھی دو شروع پڑ کرتے ہیں ہالیلویہ پرمیشر چاہتا ہے کہ میں اور آپ ریپینٹ کریں تاکہ سچ سچ بات اس کو بتائیں تاکہ ریپینٹ کریں اور پرمیشر کے چرنوں میں آ دیں پریز دو لڑ اور جب ہم اس کے چرنوں میں آ جائیں نہیں میرے پریوہ تو پرمیشر دکھی نہیں ہوتا پر انتو خوش ہوگا پریز دو لڑ داؤد نے انتیم بات بتا ہم کرتے ہیں کہ داؤد نے اپنا پاپ ساف ساف بتا دیا پرمیشر اس سے کیا ہو گیا خوش ہو گیا اور آدم اور بھگوہ نے اپنے پاپ کو چھپایا تو میرے پریوہ پرمیشر سے مجھے اور آپ کو کچھ نہیں چھپانا ہے پرمیشر کے سمو کھانا اگر کسی کے پرتی ہم سے گلتی ہوئی ہے پاپ ہوا گناہ ہوا ہے تو ہم پرمیشر کے سامنے ریپینٹ کریں کہ پرمیشر آپ ہمیں شما کریں پریز دو لڑ یہ نہ پوچھے پرمیشر کہ ہے منشے تو کہاں آئے تو کہاں آئے پریز دو لڑ پرمیشر آپ سب کو بہت آشیش برکتے جہ مسیح کی اور پیدا پرمیشر آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے پناہ میں رکھانے کے معنی میں رکھا یا احسر دیا کہ پرمیشر تیری مہیمہ کر سکے پرمیشر پاپیوں پر دیا کیا اس کے لئے پرمیشر پرمیشر آپ کو دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ نے اس ڈیلی ڈیوشن کے بچھن کے روٹی کو توڑنے کے احسر دیا پرمیشر دھنیواد جتنے میرے پیارے وائی وائنس سے آن لائن دیکھ رہے جو آفرائن دیکھیں گے اور جب جب یوٹیوب پر دیکھیں گے خدا وانم کاشیش ایشو مسیح کی نام سمجھتے ہیں آمین آمین پرمیشر پرمیشر دھنیواد جی مسیح کی